1928 میں پردہ اسکرین پر متعارف کروائے جانے والا کارٹون کردار مکی ماوس اپنی تخلیق کے پچانوے برس مکمل کرنے کے بعد ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ 2024 میں مکی ماوس کے کاپی رائٹس اکسپائر ہو جائیں گے یاد رہے کہ مکی ماوس پہلی بار 18 نومبر 1928 کو کارٹون فلم سٹیم بوٹ ویلی کے ذریعے منظریاں پر آیا تھا ڈیزنی کمپنی کے مالک والڈ ڈیزنی نے مکی ماوس کے کردار کے لیے اپنی آواز استعمال کی تھی کارٹون کردار مکی ماوس بہت جلد ڈیزنی سٹوڈیو چھوڑنے والا ہے سٹوڈیو اس آئیکونک کارٹون کردار کے حوالے سے حاصل خصوصی رائٹس سے جلد محروم ہو جائے گا امریکی کوپی رائٹس قوانین کے تحت 2024 سے مکی ماوس پبلک ڈومین کے طور پر دستیاب ہوگا اور عام افراد بھی اسے اپنے تخلیقی کاموں کے لیے استعمال کر سکیں گے تاہم جب کوپی رائٹس ایکسپائر ہو جائیں گے تو ہر فرد اس کردار کو کسی قسم کی اجازت یا معافضہ ادا کیے بغیر استعمال کر سکے گا یاد رہے کہ مشہور کارٹون کردار مکی ماوس ڈیزنی کی شناخت بن گیا تھا ڈیزنی سٹوڈیو مکی ماوس کو 130 سے زائد انگریزی فلموں میں استعمال کر چکا ہے مکی ماوس کی معروف فلموں میں سٹیم بوٹ ویلی، مکی ٹوائس اپ آن، مکی برشڈے پاٹی، پلانڈ کریزی، رنوے برین، تھروڈی میرر، ایک گوفی مووی اور دیگر شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا